اسلام علیکم welcome back to channel hope آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے vlog میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آسٹریلیا ویزا کے حوالے سے یہ ایک good news ہے انڈین سٹوڈنٹ کے لیے اب وہ لوگ کام کر سکتے ہیں بینہ ویزا کے 8 سال relaxation دیا گیا ہے walking hours بھی بڑھا دیا گیا ہے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اس چینل پہ تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اگر بسند آئے تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اب چلتے ہیں topic کے طرف work in australia without visa means australia میں آپ کام کر سکتے ہیں بینہ ویزا کے یہ ایک اچھا news ہے انڈین سٹوڈنٹ کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں australia میں australia implement کیا ہے new visa rule july 2023 سے انڈین سٹوڈنٹ کو opportunities دیا گیا ہے australia میں without visa 8 years up work کر سکتے ہیں working hours student کے لیے increase کر دیا گیا ہے 48 hours per time period work visa بھی extend کیا جائے گا دو سال کے لیے اب بات کریں گے کیا agreement ہوا ہے انڈیا اور australia کے بیچ انڈیا and australia agreement sign کیے ہیں last month یہ open up opportunities ہے student academic researcher business people کے لیے یہ میٹس کے اندر ہے mobility arrangement of talented early professional scheme australia opportunities دے رہا ہے 3000 young indian professional کو ہر سال maximum 8 years تک apart from this indian student اور دو سال رہ سکتے ہیں australia میں with visa sponsors اب بات کریں گے کتنے گھنٹے اور کتنے دن کام کر سکتے ہیں indian student جو نیا visa rule آیا ہے indian student کے لیے جو australia میں رہ رہے ہیں یا پھر جانے کا سوچ رہے ہیں اسی مند سے ہر ایک student کو visa holder اب کام کر سکتے ہیں 48 آورز پندرہ دن میں جو مین پرپس ہے اس رول کا وہ student سیریس ہو جائیں سٹڈیز کو لے کر یہ ایک temporary visa پروگرام ہے انکریز کرتا ہے graduate کو کہ وہ کام کر سکتے ہیں australia میں یہ کچھ فیلڈ ہے for example engineering mining financial technology artificial intelligence information and communication technology agriculture technology renewable energy meds visa program کے اندر وہی candidate eligible ہیں جو below 31 years کے اندر میں آتے ہیں اور candidate کو obtain کرنا ہوگا education ایک اچھے recognize university سے اور وہ بھی اپنے career کے early stages میں اب بات کریں گے کیا چینجز آ رہی ہے australia کے immigration system میں australia government کہہ رہی ہے اسی سال سے plan کیا جا رہا ہے immigration system میں کچھ changes کا اور push کر رہی ہے high skill worker کو اپنے countries میں اور attract کر رہی ہے skill migrant کو government نے priority base پہ کہہ رہی ہے کہ visa process کو high skill professional والوں کے لیے easy اور fast کرنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اور میں اس کے پر complete detail میں ویڈیو بنایا ہوں اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو آئی button آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں link description میں دے دیا ہوں آج کے vlog کو میں ختم کرتا ہوں اگر informative لگی ہو تب ویڈیو کو like اور chanel کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ السلام علیکم